آدھا ورزین ناظرین ریڈیو اردو کے گفتگو سیکشن میں آپ کا خیر مقدم ہے آج گفتگو ایک خاص شخص سے ایک خاص جگہ سے ایک خاص انسان کے بارے میں عظیمہ بات اپنے متصوفانہ فکر و انداز کے لیے جانا جاتا ہے آج جس شخص سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس شخص کا نام خاجہ حسن محمود صاحب ہے آپ بارگاہ عشق تکیہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس خانوادے کا ایک بڑا نام ہیں اور آج آپ سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں آپ کے بزرگ رکن الدین عشق صاحب کے سلسلے میں ان کی شائری اور ان کی عدبی خدمات کے سلسلے میں خاجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی ان مسروف لمحات میں اپنی سخت مسروفیت میں ریڈیو اردو کو وقت دیا اس کے لیے آپ کے ہم بہت ممنون ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ نوازش کرم جیزا ہم نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ عظیم آباد کا یہ خطہ ایک زمانے سے صوفیاء کرام کی آمد اور صوفیاء کرام کی موجودگی کا حصہ رہا ہے اور دنیا بھر کے صوفیاء کرام یہاں آکے بستے رہے اسی سلسلے میں خاجہ رکم الدین اشتاب کا بھی ایک سلسلہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں سب سے پہلا سوال تو یہی کہ آپ ان کے خانوادے اور ان کی ولادت کے سلسلے میں ہمارے سامین کو کچھ بتائیں امام العاشقین خاجہ رکم الدین اشق اشق آپ کا تخلص ہے عوام الناس میں ایک عرصے بعد آپ جو ہے میرزا شاہ گھسیٹا کے نام سے مقبول ہو گئے تھے خاجہ رکم الدین اشق کی پیدائش جو ہے وہ دلی میں ہوئی آپ کے نانا قطب الارشاد خاجہ شاہ فرہاد نقشبندی آب الولائیہ سے بہت ایک بزرگ رہے اپنے زمانے کے اور آپ کے پیر حضرت خاجہ دوست محمد اور ان کے پیر حضرت سیدنا امیر ابو الولائیہ جو سلسلہ ابو الولائیہ کے بانی ہیں تو اس ویے سے ان کے مرید کے مرید حضرت خاجہ شاہ فرہاد صاحب رہے اور آپ ہی کے نواسے ہیں حضرت خاجہ رکم الدین اشق تو اشق کی پیدائش جو ہے اپنے نانی حال میں ہوئی دلیحالی اعتبار سے آپ کے والد بزرگوار بہت کمسنی میں ان کا انتقال ہوا اور آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ تو شیخ محمد کریم فاروقی تھا اور آپ کا انتقال ہو گیا تو پرورش تمام طرح آپ کی پرورش جو ہے اپنے نانی حال میں ہوئے وہیں پیدائش ہوئے اور بچپن کی ابتدائی جتنی تعلیم تھی ظاہری باطنی وہ سب کچھ اپنے نانی حال میں ہوئے کچھ عرصے بعد جو ہے جب شعور کو آپ آئے تو آپ محمدی خان غازی جو کہ حضرت خاجہ شاہ فرہاد صاحب کے مرید بھی تھے متقید بھی تھے اور اس ٹائم کی مغلیہ حکومت میں بہت اوچے عہدے پہ تھے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ مرشد آباد لے کے چلے گئے مرشد آباد میں اکثر و بیشتر جو مورخین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض نے چار ہزار بعض نے چھ ہزار بعض نے دس ہزار بھی لکھا ہے کہ آپ دس ہزار فوج کے یا چار ہزار فوج کے رسالہ دار ہوئے لیکن کچھ ہی دن بعد آپ کا دنیاوی اعتبار سے دل ہٹ گیا اور مرزا مظہر جانے جانا سے آپ کی ملاقات جو ہے بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ وہ مرشد آباد میں ہی ہوئی ان کی شائری کا ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ عشق پر ہوا اس کے بعد سے عشق نے شائری کرنی شروع کی اور قریب قریب ایک گیارہ سو اٹھتر ہجری میں عشق جو ہے وہ پٹنا تشریف لائے اور اس کے بعد آپ نے خانقاہ کی بنیاد ڈالی تو یہ نقشبندی آب العلائیہ سلسلے کی بیہار کی پہلی خانقاہ تھی عشق نے پٹنا عظیم آباد میں آ کے ڈالی ابھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے اس خانقاہ کی بنیاد کیسے پڑی اس کا بڑا ایک دلچسپ قصہ سنایا تو میرے لئے تو واقعی بہت زیادہ دلچسپ تھا بڑا مزایا سننے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین بھی وہ قصہ سنیں اور جانیں کہ آخر یہ خانقاہ کیسے وجود میں آئی وہ قصہ یوں ہے کہ حضرت خاجہ رکن الدین عشق جب محمدی خان غازی کے ساتھ یہاں پہنچے تو محمدی خان غازی کیونکہ آپ کے نانا کے پہلے سے متقید و مرید تھے عظیم آباد میں بھی جو بڑے حکمران کے یہاں نمائندے تھے یا پٹنا شہر کے جو کوتوال تھے یہ تمام لوگ جو تھے یہ بھی آپ کے نانا کے متقید و مرید تھے بالخصوص خاجہ محمد آفتاب اور خاجہ محمد مہتاب جن کے نام پہ یہ خاجہ کلان جو ہے محلہ ہے تو عشق جب یہاں پہنچے تو یہ ایک مسجد میں آپ کا قیام ہوا جو خانقاہ سے بلکل سامنے ہی ہے اور ایک نواب کا گھر اس ٹائم ہوا کرتا تھا جہاں ابھی یہ خانقاہ ہے رات میں محفل سما کا انعقاد ہوا اور جب ہاہو کی محفل جب گرم ہوئی تو نواب صاحب کے آرام میں کچھ خلل پہنچا اور نواب صاحب نے ایک رقعہ بھیجوایا کہ یہ ہاہو بند کروائی ہے اور میرے آرام میں جو ہے نا اس سے خلل پہنچ رہا ہے اگلے ہی دن جو ہے وہ حکومت نے نواب صاحب کے مکان کو نیلامی پہ چڑھا دیا اور خاجہ محمد آفتاب کے خاندان والوں نے اسی مکان کو خرید کی حضرت عشقے نظر کر دیا اور پھر وہ وہاں سے یہ مکان جو ہے حضرت خاجہ رکن الدین عشقہ ہو گیا اور وہ نواب صاحب یہاں سے چلے گیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دلی کی طرف یا اور بھی ہندوستان کے الگ الگ خطوں میں پنجاب میں سندھ میں الگ الگ علاقوں میں جہاں جہاں صوفی آئے کرام آئے انہوں نے اپنے پیغام رسانی کے لیے اپنے فلسفے کے ابلاق کے لیے عوام تک اپنی بات پہنچانے کے لیے موسیقی اور شائری کی مدد لی شائری میں بالخصوص اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو جب یہ عوام کے لیے شائری کرتے تھے یا اپنی پیغام رسانی کے لیے شائری کرتے تھے تو انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ مخلوط زبان استعمال کی اور سہل زبان استعمال کی اور اس زمانے کی مروجہ اس علاقے کی زبان استعمال کی خاجہ رکن الدین عشت صاحب کے یہاں کیسی زبان پائی جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ فارسی اور اردو تو ریختہ تو وہ ابتدائی دور تھا مگر میر جیسے شوہرہ بھی موجود تھے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی جو زبان ہے عوامی زبان کا کہاں تک دخل تھا ان کی شائری میں اس سلسلے میں ضرور بتائیں عشقی زبان میں کسرت سے خسرو کا رنگ ملتا ہے خسرو کی ہندی شائری کا رنگ جو ہے بڑی کسرت سے ملتا ہے خاص کر کے عشقی جو منقبت کی شائری ہے جو بالخصوص حضرت شیخ کمال الدین احمد یہیہ منیری شیخ شرف الدین احمد یہیہ منیری کے لیے آپ نے لکھیں جو منقبت ہے اور خانقاہوں میں بکسرت وہ جو ہے اس کو صوفیان کلام جب ہوتا ہے سما کی محفل ہوتی ہے تو اس کلام کو گایا جاتا ہے اس کو جب آپ دیکھیں گے تو عشق نے اسی لہبو لہجے میں بات کیا ہے جس میں آپ کو عفدی رنگ بھی مل جائے گا آپ کو ہندی بھی مل جائے گی کھڑی بولی بھی مل جائے گی تھوڑی بہت بھوچپوری کا پھر رنگ مل جائے گا اردو تو ملے گی تو جیسے کہ میں تو آئیں ہوں سرن توہاری آپ نے یہاں پر لفظ شرن کا استعمال نہیں کیا سرن میں تو آئیں ہوں سرن توہاری سنو مورِ آبارِ یہیہ منیری اب برطر ہے میری فکر سے وہ ذات ہے تیری اسی میں اب چل رہا ہے ایک بیگ پھر اردو شروع ہوا کہ برطر ہے میری فکر سے وہ ذات ہے تیری اے شاہِ شرف احمدِ یہیہِ منیری دروازے کہوں تیرے گدہ بھیک دے میری محروم نہ رکھ میری تو ہے سال کی پھیری دروازے پر تیرے جو کوئی عجز سے آوے البتہ یقین ہے کہ وہ محروم نہ جاوے قسمت میں اگر اس کے نہ ہو تو بھی وہ پاوے تو وہ ہے جو تقدیر کی بگڑی کو بناوے جھا جھارِ نئیہ کھے مت مت وارو بیچ بھور موری نئیہ شاہِ شرف مخدومِ شرف مہِ پار اتارو کری ہوں میں جتن تو ہاری سنو مورِ آباری یہیہ منیری یہ عشق کا رنگ ہے کیا کہہ خاجہ رکم الدین عشق کی شاعری کی ابتداء اور ان کے ہم اثر شعرہ اس سلسلے میں کیا اثنات ہیں ان کے ساتھ ان کے زمانے میں کون کون سے شعرہ تھے اور اس کی کچھ سند ملتی ہے کہ نہیں تو اگر اس سلسلے میں آپ کچھ بتا سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی مرزا مظہر جانے جانا سے عشق کی بڑی خوب ملاقات رہی اور ہم اثر میں خاجہ میر درد ہیں میرتقی میر ہیں اور سعودہ سے تو عشق کی کئی ایک بار ملاقات بھی مورخین جو ہیں انہوں نے نقل کیا ہے اور عشق نے سعودہ کو یاد کر کے ایک بڑا بہترین ایک شعر بھی کہا ہے کہ کس پاس پھر ہوں عشق لیے شعر کو اپنے سعودہ جو بڑا یار تھا سو دور کہیں ہے سعودہ جو بڑا یار تھا سو دور کہیں ہے تو عشق سے اور سعودہ سے جو ایک انصیت ہے ایک رابطہ ہے ایک محبت ہے وہ اس شعر میں پتا چلتا ہے اس کے ماں سوہ جو ہے عشق نے اپنی شائری کی جو دیوان ہے آپ کی کلیات اس کی ابتداء ایک بہترین شعر سے کی ہے آہے جانسوز کو سر دفترے دیوان کیا آہے جانسوز کو سر دفترے دیوان کیا عشق نے دیکھتے ہو پہلے ہی توفان کیا کیا کہیں کیا کہیں سبحان اللہ ہم اثر میں عشق کے سب سے جو جید شاگرد ہو گئے ہیں شائری میں وہ تو مرزا محمد فدوی ہیں فدوی بہار کے ایک بہت بڑے شائر فدوی کے شاگرد جو ہیں یہ سورش سورش نے یادگارے سورش لکھا ہے اس میں بہت ایک تفصیلی ذکر خاجہ رکن الدین عشق کا اپنی اس میں کیا ہے سورش وہ پہلے شائر ہیں جنہوں نے میر کی شائری پر تنقید کیا ہے فارسی زبان میں کیا ہے میر کی اردو شائری پر تو سورش نے بھی یادگارے سورش میں بہت تفصیل ذکر عشق کا کیا ہے اور عاشق مرزا عاشق بھی عشق کے شاگرد تھے اور فدوی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے مرزا محمد فدوی بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ اگر عشق نہ ہوتے تو فدوی بھی نہ ہوتے عشق نہ ہوتے تو فدوی بھی نہ ہوتے فدوی کے شاگرد سورش ہوئے سورش کے بعد پھر راسخ ہوئے راسخ کے بعد ساقب ہوئے ساقب نے پھر یادگارہ عشق اپنے زمانے میں لکھی دوبارہ سے انہوں نے یادگار عشق لکھی اور بہت ہی تفصیلی ذکر عشق اور ان کے حیات خدمات اور شائری پہ لکھا ساقب کے شاگرد جو تھے وہ گوھر کو ہم لوگوں سے بڑی اچھی ملاقات رہی گوھر کی ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا ان کا اگرچہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر خاجہ رکم الدین عشق کے فلسفے ان کی حیات ان کے کارنامے ان کی شائری اور جتنے پہلو ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو کئی راتیں بھی کم پڑ جائیں گی ہمارا جو آپ سے ہماری ملاقات ہوئی اور جس سلسلے میں ملاقات ہوئی تب ہی سے میرے دل میں یہ شوق جاگا درحصل کہ ہم آپ سے گفتگو کریں ریڈیو اردو آپ سے گفتگو کرے اور آپ ان کی شائری کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا اس میں کیا خاص بات ہے یہ ضرور ہمیں بتائیں کیونکہ 1979 میں ایک کلیات عشق جو ہے وہ شائع ہوئی اور اس کو بھی کافی عرصہ ہو چکا اب کیونکہ کلیات جو ہے وہ بہت زیادہ بارہ سو صفحے پر محیط ہے اس ویے سے پھر ابھی چند سال قبل یہ خیال آیا اب بیچ میں اس سے پہلے جو ہے ساقب نے یادگار عشق لکھی تھی اور ساقب نے بھی ایک طریقے سے انتخاب کلام عشق ہی لکھا تھا اور حیات اور خدمات دونوں لکھے ہم لوگوں کا بھی یہ خیال آیا خانقاہ میں کہ کیوں نہ پھر ایک دوبارہ جو ہے انتخاب کلام عشق ہم لوگ لکھیں اور چند کلمات چند اشہار اور عشق کی خدمات اور آپ کی عدبی خدمات زیادہ تر اس کی اوپر ایک کتاب ہم لوگ لکھیں اور انشاءاللہ بہت جلد وہ شایعہ ہوگی کتاب جو ہے وہ عشق فنون و افکار کے نام سے انشاءاللہ بہت جلد یہ آپ کی خدمت میں آئے گی یعنی یہ کہ جو کتاب جو کتابیں پہلے جناب رکم الدین عشق صاحب کے حوالے سے آئیں چاہے ان کا مجموعہ کلام ہو چاہے تفسرہ ہو چاہے تجزیہ ہو یہ کتاب جو اب آپ لا رہے ہیں یہ ان پرانی والی کتابوں سے کیا کچھ مختلف ہے یا انہی کتابوں کی اور انہی چیزوں کی ایک تجدید ہے چونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ آوٹ آف پرنٹ ہو گئی ہیں بہت پرانا تو کیا یہ کچھ الگ ہے یا کیا ہے یہ بتائیں نہیں بلکل ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو بھی کتاب آئی ہے اس نے عشق کی شائری پر کام کیا ہے عشق کے فنون پر اور فکر پر ان کے افکار پر کام نہیں کیا ہے اسے عشق کے اوپر کس حد تک وحدت الوجود تاری ہے ان کی شائری پر ان کے خیال میں اس پر کام نہیں ہوا پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے ایک الگ سے سنارنامہ آپ نے سو صفے سے اوپر جو ہے منقبت آپ کی لکھی ہے اس پر کام نہیں ہوا تو یہ کتاب اس پر زیادہ توجہ دے گی بہت شکریہ یعنی یہ کہ یہ کتابیں یہ کتاب جو آ رہی ہے یہ آہ نئی نئے ایسے ایسے آہ کلام اس میں کے جو غیر مدبوع کلام ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فلسفے کو اور ان کی زبان اور ان کی عدبی آہ فکر کے حوالے سے بھی اس میں مضامین ملیں گے اگرچہ دامنے وقت میں گنجائش بہت کم ہے آہ لیکن تھوڑے تھوڑے شارٹ سوالات آہ بچے ہوئے ہیں آہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خاص کتاب آ رہی ہے اس میں آہ آہ پڑھنے والوں تک یہ کتاب کب تک دستیاب ہوگی یہ کب آہ بازار میں آویلیبل ہوگی کہ لوگ خرید سکے جون کے آخر میں انشاءاللہ تعالی خدمت میں آ جائے گی باتیں بہت زیادہ ہیں سوالات اتنے ہیں کہ جت کی کوئی انتہائی نہیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے آپ سے گزارش ہے کہ آہ جناب رکم الدین عشق کا کوئی ایک کلام جو آپ کو پسند ہو یا آپ کو یاد ہو تو آہ وہ ضرور سنائیں تاکہ ایک نمونتاً ایک کلام ہمارے آہ سننے والے ہمارے چینل کو دیکھنے والوں تک بھی پہنچ جائے اس کا بڑا ایک مشہور و معروف کلام ہے جو قریب قریب خانقاہوں میں لوگ اس کلام سے عشنا ہے کہ چشم خلق کے گو مثل حباب آتا ہوں چشم خلق کے گو مثل حباب آتا ہوں این دریاء ہوں حقیقت میں بہا جاتا ہوں اہا حو بہو یار کے سانچے میں ڈھلا جاتا ہوں حو بہو یار کے سانچے میں ڈھلا جاتا ہوں رفتہ رفتہ تیری تصویر ہوا جاتا ہوں رفتہ رفتہ تیری تصویر ہوا جاتا ہوں امانیے لفظ ان الحق نہ پوچھو مجھ سے ڈھونڈتا ہوں میں جسے آپ کو خود پاتا ہوں اور دوست ہے دوست کا رہزن یہ تماشا کیا ہے عشق ہوں عشق کی راہوں میں لٹا جاتا ہوں کیا بات بہت بہت شکریہ آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں ہم کہ آپ نے اپنی مصروف ترین اوقات میں ہم لوگوں کو وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام کافی سود مند ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہو اپنے معلوم ہوا ہو اور آپ کے لیے کسی بھی طرح سود مند ہوئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں ریڈیو اردو سنیں سنائیں الویدہ اردو زبان کے تمام شائقین سے بہت معدبانہ التماس ہے کہ ریڈیو اردو کی تمام کاوشوں کو اس کے لیے پہلے تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے ان افراد کا کہ جو لوگ اتنی خوبی سے یہ کام انجام دے رہے ہیں اس وئے سے آپ سے ڈلی گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ نوازش کرو